مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَنَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَنَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْحَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعْبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ معزز علماء اکرام محترم برزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماو اور بہنو پیارے بچو نیمہ کٹیہار کے اس پروگرام میں اس کے پہلے بھی تین چار مرتبہ میں آیا ہوں جب سے میں سرکاری ٹیچر ہوا ہوں اس کے بعد سفر وغیرہ بہت کم ہو گئے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ہاں سے دعوت ملی لیکن میں نہیں آ پایا لیکن آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے اس پروگرام میں پہنچا اور بڑی اچھی مجلس میرے سامنے موجود ہے رات کے تقریباً ایک بج رہے ہیں اس کے باوجود عوام الناس کا ایک اچھا مجمع میرے سامنے موجود ہے یہ نیچورل بات ہے سامنے سننے والے اگر اچھی تعداد میں ہوں تو بولنے والے کا بھی من لگتا ہے اور وہ دل سے بولتا ہے لیکن ایک مائنس پوائنٹ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں دو روز سے سردی اور زکام میں مقتلہ ہوں آج یہاں نیمہ میں پہنچا دوا وغیرہ کھایا ہے جو شاندہ بھی پیا ہے پھر بھی میری طبیعت بہت اچھی نہیں ہے اور اس پر سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی آگئی کہ ایک اور اہم مقرر جن کا نام آج اس پرورام میں تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آ پائے جلسے والوں نے کہا کہ اب آپ ہی مقرر ہیں بہرحال اللہ نے اگر آپ کے بیچ میں بلایا ہے اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کی حق بات صحیح بات قرآن و سنت کی بات مجھے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافت آئے آمین میرے بھائیو خطبہ مسلونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے پندرہوے پارے کی پہلی آیت پڑی ہے اس آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میری تقریر کا ٹوپک کیا ہے میری تقریر کا عنوان کیا ہے پہ کس موضوع پر بولنے والا بہت مشہور ہے یہ آیت بہت سنی ہوگی آپ نے جمعہ کے خطبے میں تقریروں میں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت عظیم موجزے کا جس کو ہم میراج کہتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے آج کی تقریر میں میراج کے تعلق سے ہم چار باتیں سیکھیں گے چار باتیں جانیں گے چار باتیں سمجھیں گے پہلی بات میراج کا واقعہ کب پیش آیا کب ہوا دوسری بات میراج کا واقعہ کیوں ہوا تیسری بات میراج کا واقعہ کیسے ہوا اور چوتھی بات میراج کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا اور کیا حاصل کیا انشاءاللہ یہ چار کوئنٹس پر ہم گفتگو کریں گے اس کے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھا ہوں آئیے پہلے اس آیتِ کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں قرآنِ مجید کے پندرہ میں پارے کی پہلی آئے سبحان اللَّذِي يَسْرَابِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَلْمَسْجِدِ الْأَقْسَا بڑی پاک ہے وہ ذات بڑی عظمت والی ہے وہ ذات بڑی بلندی والی ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات لے گئی من المسجد الحرام الْمَسْجِدِ الْأَقْسَا مسجدِ حرام سے خانِ کعبہ سے مکہ مکرمہ سے الْمَسْجِدِ الْأَقْسَا مسجدِ اَقْسَا تک بیت المقدس تک اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ وہ مسجدِ اَقْسَا وہ بیت المقدس جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہے ہم نے اپنے نبی کو یہ سفر کیوں کرایا ہم نے میراج کا یہ سفر اپنے نبی کو کیوں کرایا لِلُّ رِيَهُ مِنَّا يَاطِنَا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دے اِنَّهُمْ هُوَ سَمِعِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے اس آیت پر غور کیجئے آیتِ کریمہ کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے سبحانہ سے سبحانہ کب بولا جاتا ہے کوئی تعجب کی بات ہو کوئی آسچرری کی بات ہو کوئی عجیب بات ہو ایسے موقع پر عربی میں سبحانہ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میراج کا واقعہ بیان کرنے کے پہلے سبحانہ کا لفظ لا رہا ہے گویا اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے جب تم میراج کا واقعہ پڑھو گے جب تم میراج کا واقعہ سنو گے قدم قدم پر عجیب چیزیں تمہارے سابنے آئے گی ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل ان کو قبول نہ کرے ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں وہ چیزیں نہ آئیں مگر شریعت عقل سے نہیں چلتی شریعت لوجک سے نہیں چلتی شریعت دماغ سے نہیں چلتی جو اللہ نے بتایا جو رسول نے بتایا اس کے اوبر تمہیں ایمان رکھنا ہے وہ اسلام عقل کے خلاف نہیں ہے مگر آپ ہر چیز میں عقل لگائیں گے تو شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا جاڑے کا موسم آتا ہے ہم اور آپ موزہ پہنتے ہیں شریعت نے اجازت دی اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے دو موزے پر مسا کر لیجی آپ کو پیر سے موزہ اتارنے کی پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مقیم ہیں اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں اپنے گاؤں میں ہیں تو ایک دن اور ایک رات آپ موزے پر مسا کر سکتے ہیں آپ سفر میں ہیں تو تین دن اور تین رات تک آپ موزہ بک اتارئے اور مسا کرتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے وضو کے دوران آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا جب ہم موزہ پہن کر کے چلتے ہیں تو موزے کے نچلے حصے پر گرد و غبار لگتا ہے موزے کے نچلے حصے پر ڈشٹ لگتا ہے دھول لگتی ہے مگر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے اوپری حصے پر مسا کرتے ہیں اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی کو بنیاد بنا کر کے کہا تھا لَوْقَانَتْ دِیْمُ بِرْرَائِ اگر دین کی بنیاد اقل کے اوپر ہوتی اگر دین کی بنیاد لوجک کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا تو نیچے ہونا چاہیے تھا کیونکہ گندگی تو نیچے لگتی ہے گرد و غبار تو نیچے لگتا ہے تو میراج کے واقعے میں پہلا سبق یہی ملا اقل کو کنارے کر دو جنت کی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی جہنم کی بہت ساری باتیں آپ کی لوجک میں نہیں آئیں گی عذابِ قبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کا دماغ ایکسپٹ نہیں کرے گا ایمان کا تعلق دماغ سے نہیں ہے ایمان کا تعلق دل سے ہے میرے بھائیں سبحان اللہ ذی اسراب یفدی ہی بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اور یہاں اللہ نے اپنے بندے کہا رسول نہیں کہا حبیب نہیں کہا خلیل نہیں کہا نبی نہیں کہا سبحان اللہ ذی اسراب یفدی ہی کہا بندہ کہا جانتے ہیں کل میرا پروگرام کہا تھا بنارس سے اسی کلومیٹر ایک جگہ ہے مچھلی شہر یہ بنارس کے قریب میں ایک زیلہ ہوتا ہے جان پور جان پور زیلے میں وہ ایک قصبہ ہے ایک ٹاؤن ہے مچھلی شہر کل وہاں میرا پروگرام تک گزشتہ رہا تھا وہاں پروگرام کرنے کے بعد صبح پانچ بجے میں نے بنارس سے ٹرین پکڑی اور آپ کے ہاں پہر میں دو بجے کٹی ہار آیا تو وہ جو پروگرام تھا مچھلی شہر کا وہ اہل حدیثوں کا پروگرام نہیں تھا وہ بریلیوں کا پروگرام تھا میری جب تقریر کا نمبر آیا جو صاحب نظامت کر رہے تھے انہوں نے میرا نام بکارا اور اس کے بعد نہ رہے تقبیر اللہ اکبر نہ رہے رسالت یا رسول اللہ نہ رہے لگنے لگے میں تو کہاں آکے فس گیا اب اس کے بعد میں یہ بھی ڈر رہا ہوں کہ بریلویوں کا مجمع ہے بریلوی جو ہے بڑے جذباتی ہوتے ہیں کوئی بات ان کے خلاف ہو گئی تو جیسے بھلایا وہ اسے پیٹیں گے بھی یہ سب تو وہاں میں نے اسی میراج کے موضوع پر تقریر کی ان کے جلسے کا ٹاپک تھا میراج النبی جشنے میراج النبی تو وہاں میں نے ایک بات کہی تھی وہ بات آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہاں بندے کہا کیوں کہا بندے اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی یہاں اللہ نے بندہ کہہ کر کے یہ میسیج دے دیا یہ سندیش دے دیا اوہ لوگو میرا نبی میراج کے اس عزیم وواقع پر میراج کے اس سفر میں جانے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سات و آسمانوں کی سیر کرنے کے باوجود اور نبیوں کی امامت کرنے کے باوجود اور صدرت المنتہا تک جانے کے باوجود اور جنت اور جہنم کی سیر کرنے اور دیکھنے کے باوجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے باوجود میرا نبی میرا بندہ ہے میرے نبی کو بندگی سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا میرے نبی کو میرے مقام تک اللہ کے مقام تک جانے کی کوشش نہ کرنا جب میں نے یہ جملہ کہا نا ہر بات میں تو سبحان اللہ نعرہ لگ رہا تھا جب میں نے یہ کہا پورا مجمع ایک دم خاموش یہ مولوی صاحب کیا بولنے یہ بات بڑی بھاری گزرتی ہے لیکن اللہ نے اسی لئے عبدہی کہا میں اپنے بندے کو لے کر کے گیا بھئی نبی کا مطام بہت اوچا ہے مگر نبی اللہ کے بندے ہیں بندہ نہیں مانتے تو رسول نہیں مانتے ہم نماز پڑھتے تو تحیات ہم یہی کہتے ہیں وہاں پر بی بی ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ نے سبحان اللہ صرف بی عبد کہہ کر کے ایک اور مسئلہ حل کر دیا کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میراج کے سفر میں اللہ کے رسول کی روح تو گئی تھی لیکن آپ کا شریر نہیں گیا تھا آپ کی جسم نہیں گیا تھا تو قرآن کا یہ جملہ قرآن کا یہ لفظ ان کی تردید کر رہا ہے کہ نہیں اللہ کہہ رہا نے اپنے بندے کو لے کر کے گیا اور جب بندہ کہا جائے تو بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا بندہ روح اور جسم دونوں کے مکسچر کو دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے بھئی میرے اندر روح ہے تب میں اللہ کا بندہ ہوں روح نکل گئی تو میں تو لاش ہو گیا میری روح کو بندہ نہیں کہا جائے جسم کو اچھا بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کب لے گئی لیلن میراج کا یہ واقعہ رات میں ہوا کیونکہ رات کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک بطالہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور اللہ کے ایک بند رات ہی اپنے رب کو فکارہ کرتے رات ہی میں بہت سارے گناہ بھی ہوا کرتے ہیں بہت سارے کالے کارنا میں بھی رات ہی میں کیا کیے جاتے ہیں بدکاری اور ذناکاری کے کام بھی رات ہی میں ہوتے ہیں چوری اور ڈاکے کے کام بھی عام طور سے رات ہی میں ہوتے ہیں مگر اللہ کے کچھ میں بندے ایسے بھی ہوا کرتے جب دنیا والے رات میں اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں لوگ فیس بوک اور وائٹس سپ پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں ہمارا نوجوان گلت کاموں میں لگا رہتا ہے اللہ کے کچھ نے ایک بندے ایسے بھی ہوتے وہ وہ اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہ تحجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آسو بہاتے رہتے ہیں اللہ نے رات میں راج کر سکون کا وقت ہوتا ہے رات سلناٹی کا وقت ہوتا ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہ پوری رات میراج کا واقعہ پیش آیا رات کے تھوڑے حصے میں یعنی اللہ کے نبی گئے بھی اور میراج کے سفر سے واپس بھی آگئے رات ختم نہیں ہوئی صبح نہیں ہوئی ابھی رات چل ہی رہی ہے رات کے چھوٹے سے حصے میں میراج کا سفر بھئی آپ کہیں گے مولی صاحب یہ کیسے ممکن ہے مان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ رات میں عیشہ کی نماز پڑھ کے سوئے عام طور سے عیشہ کی نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے آن کے ٹائم کے مطابق نو بج گیا اور صبح فجر کی ازان ہو رہی ہے پانچ بجے تو تین گھنٹے ادھر لے لو پانچ گھنٹے ادھر آٹھ گھنٹے کی رات ہو رہی یہ فجر تا اور آٹھ گھنٹے میں بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے پوری رات میراج کا واقعہ پیش آیا رات کے کچھ حصے میں اس کا مطلب کہ آٹھ گھنٹے نہیں چار ہی گھنٹے لگے تین یہ ٹائم اللہ نے بنایا ہے بھئی یہ گھڑے کی سوئی ہمارے لئے چلتی ہے اللہ تبارک وطالہ ٹائم کا محتاج نہیں اللہ جب چاہے جس کے لئے ٹائم کو روک لے سمیہ کو روک لے اللہ نے وقت کی ربطار کو تھام دیا اور میراج کا یہ پورا سفر نبی ہی پیدا نہیں ہوتا کی کیوں ایسا ہوا اور کیسے ایسا ہو گیا اللہ نے اپنے نبی کو میراج کا یہ سفر رات میں کر آئے اب یہاں ایک بات اور سمجھ رو میرے بھائی یہ سفر دو پارٹ میں ہوا پارٹ نمبر ون مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر اس آسمان تک کا سفر اس کو میراج کہا جاتا ہے اور دونوں کو ملا کر بھی یہ کٹھے میراج کہا جاتا ہے میراج کا مطلب میراج بنا ہے عروج سے عروج کے معنی چڑھنا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ سمجھ ایک سواری پر جس کا نام براغ تھا سوار ہو کر کے آپ کو چڑھایا گیا آپ کو اونچائی بھی لے جایا گیا اس لئے اس کو میراج کہا جاتا ہے اور عسرہ کا مطلب رات میں چلنا چونکہ اللہ کے نبی کو رات میں لے کے جا گیا تھا اس لئے اس کو عسرہ بھی کہا میراج کا واقعہ کب ہوا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے عوام میں مشہور ہے ستائیس رجب کو میراج ہوئی مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ابھی آج ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس مولوی صاحب میری بیوی ہزاری روزہ رکھے ہوئے ہے وہ کہہ رہی آج کا روزہ رکھنے سے ایک ہزار روزہ کا ثواب ملتا ہے میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہیے کہ ہزاری روزہ کی دلیل کیا ہے اس کے پاس ثبوت کیا ہے روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے مگر آپ نے ستائیس رجب کو روزہ رکھا یہ سوچ کر کہ آج کی روزہ رکھنے کا ثواب ہے اس کی دلیل چاہیے دلیل نہیں ہے اور یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ نہ تو ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کا ثبوت ہے نہ ستائیس رجب کی رات میں عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت ہے یہ دن عام دنوں کی طرح گزارا جائے یہ رات عام راتوں کی طرح گزارا جائے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں اور اس دن میں روزہ ثابت نہیں کیوں کیونکہ میراج کا واقعہ کس رات میں ہوا چھوڑو کس سال ہوا کس سن میں ہوا یہ بھی تیہ نہیں ہے بہت اختلاف علماء کے درمیان حافظ عجر رحمت اللہ نے دس سے زیادہ اقوال لکھے ہیں میراج کا واقعہ کب ہوا علماء کے اپنے 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 اپنینس ہے زیادہ بہتر اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ میراج کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ کو تبلیغ کرتے کرتے اور ان کا ظلم و ستم سہتے سہتے ان کی باتیں سہتے سہتے اللہ کے نبی مایوس ہو چکے تھے آپ کے دل میں یہ خیال آیا مکہ والے میری بات تو نہیں مانیں گے چلو مکہ سے تھوڑی دور پر سو کلومیٹر دور پر ایک جگہ تائب پڑتی میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں اگر تائب کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو شاید مکہ والوں کے دل بھی نرب ہو جائے اور وہ میری بات مان لیں یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی نے حضرت زید ابن حارسہ کو اپنے ساتھ میں لیا اور سہر و تفریقی نیت سے چلے جائی بڑا خوبصورت علاقہ ہے سعودی عرب کا کشمیر کہتے ہوں سو کلومیٹر کا سفر نبی اکرم نے اس زمانے میں اونٹوں کی سواری ہوتی تھی نبی اکرم نے اونٹوں کی سواری نہیں کی آپ نے پیدل تیہ کیا کیوں پیدل تیہ کیا سواری لیں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا مکہ والوں کو بتانا نہیں ان سے چھپانا ہے مسئلہ کے تقاضی یہ ہے مکہ والوں کو پتا نہ چلے نبی اکرم نے پیدل تیہ کیا اور تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ میں لے کر اللہ کے رسول عزیز زید کے ساتھ چل پڑے جب اللہ کے پیارے نبی تائف میں پہنچے آپ نے تائف والوں کو اسلام پیش کیا تائف میں ایک بہت بڑا قبیلہ رہتا تھا سقیف نام کا قبیلہ اس قبیلے کے سرداروں کے پاس اللہ کے پیارے نبی گئے اور ان کے سامنے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی آپ نے بتایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں میں اللہ کا آخر رسول ہوں آپ نے اسلام کے بارے میں جب ان کو بتایا ان تائف کے لوگوں نے کلمہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے نبی کا مذاق اڑھایا انہوں نے کہا محمد اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تو تم کو نبی بنا کے بھیج دیا ارے ہم کو بنا ہم تو بڑے لوگ ہیں ہم تو چودری لوگ ہیں ہم تو سقیب کے سردار ہیں ہم تو طائب جیسی خوبصورت جگہ میں رہنے والے لوگ ہیں اللہ نے ہم کو نبی نہیں بنایا تمہارے جیسے یتیم کو اللہ نے نبی بنا دیا اللہ کے رسول کا مزاق اڑھ لے نبی اکرم کے دل کو ٹھے سو کلومیٹر کا سفر تے کر کے آیا ہوں یہ بات میری ماننے کو تیار نہیں میرا مزاق اڑھا رہے آپ نے ریکوشٹ کی آپ نے گزارش کی اے طائق کے سرداروں تم اگر کلمہ نہیں پڑھتے تم میری بات نہیں مانتے مت مانو مگر ایک احسان میرے اوپر کرو میں تم سے ملا ہوں تم کو میں نے اپنی بات سنائی ہے لیکن تم یہ بات کسی پر ظاہر مت کرو میں اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کے سامنے کروں گا لیکن تم یہ ظاہر مت کرنا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا مگر طائف کے ان سرداروں نے اللہ کے رسول سے یہ وعدہ بھی نہیں کیا اور پورے طائف میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول طائف کے سرداروں کے پاس گئے اور ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ایک ہفتہ گزر گیا میرا نبی طائف کے گلیوں میں اور طائف کی سرداروں پہ اور طائف کی بستیوں میں اللہ کے نبی لوگوں کے گھرگر جا کر کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے اور ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ایک ایک ہفتہ گزر گیا اللہ کے نبی نے ذرت زید سے کہا او زید یہ پت پہاڑوں میں رہنے والے لوگیں ان کے سینے میں جو دل ہے وہ بھی پتھر کے جیسا ہو چکا ہے اے زید چلو یہاں سے نکلتے ہیں چلو یہاں سے چلتے ہیں نبی اکرم جب طائف سے نکل لے لگے طائف کے سرناروں کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ اپنے مشن میں ناکام ہو کر واپس جا رہے انہوں نے اپنے محلے کے جو لچے لڑکے تھے جو لفنگے قسم کے لڑکے تھے جو بلکل آوارہ قسم کے لڑکے تھے ان سے کہا جاؤ محمد کو پتھروں سے مار مار کے اس کو تکلیف پہنچاؤ جاؤ محمد کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برساؤ ہائے چشم فلق نے یہ منظر بھی دیکھا رحمت اللہ عالمین وہ نبی جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ نبی جو ہم یور آگ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس نبی پر طاعت میں دونوں طرف سے پتھر برس آیا جا رہے ہیں اللہ کے رسول کو حضرت زید رضی اللہ تعالی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کہاں کہاں سے بچاتے پتھر تو چاروں طرف سے برس رہے ہیں اللہ طائب سے تین کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے قرن السالب وہاں باگیچے میں اللہ کے رسول کو چین ملتا ہے سکون کی ساس لیتے ہیں ایک خجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں اللہ کی مارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اے اللہ یہ وہ لوگیں جو میرا مقام نہیں سمجھتے اے اللہ یہ مجھے رسول ماننا تو بڑی بھور کی بات ہے یہ تو مجھے انسان بھی نہیں مانتے اللہ کے نبی نے اپنے دل کا درد اپنے رف کے سامنے پیش کیا کہا اللہ اینی اشکو الیت زوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی ادن ناس اے اللہ میں کمزور ہوں اے اللہ میری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے اے اللہ لوگوں کی نظر میں میں زلیل ہو گیا ہوں لیکن اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں نبی اکرم نے شکایت بھی کی اپنے دل کا دخڑا بھی پیش کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور اسی دعا میں اللہ کے رسول نے ایک بات یہ ہی کہ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اگر تو مجھ سے راضی ہے ساری کائنات مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے اللہ تو راضی ہو جائے یہ میرا مقصد ہے تیرا راضی ہونا یہ میرے لئے اہم ہے اے اللہ ساری کائنات ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے حضرت جبریل آپ نے ہے اے اللہ کے نبی ان طائعب کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ بڑا برا سلو کیا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے ان طائعب کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے ان سے بدلہ لے لیا جائے میرا نبی بدلہ لینے والا نہیں تھا میرا نبی انتقام لینے والا نہیں تھا میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیا نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لائے سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر بدلہ بروسہ نہیں کی آئے ہم نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ آئے ہم نے اللہ کو اپنا رب مان آئے ہمارا رب اللہ آج اندر آئے انشاءاللہ کھل اجالہ آئے آج ناؤمیدی نظر آ رہیے لیکن کل امید کی کرنے ضرور نظر آئیں گی ہمیں مایوس ہونے کی ہمیں اپنے اوپر بھی اس تسلی کو محسوس ہو اے نبی اللہ قسم کھا رہا ہے چاشت کے وقت جب صبح سورج نکلتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد تھوڑی سی دھوپ ہوتی ہے اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھا کر یہ بتا یا رات جتنی بھی اندری ہو جائے صبح کو سورج نکلے گا اور چاشت کا وقت آئے گا قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے قسم ہے چاشت کے وقت کی اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے آنے والا وقت بہتر ہوگا ہندوستان کے مسلمان بھارت کے مسلمان اللہ نے اپنے نبی کو یہ تسلی دیئے وہ تسلی ہمیں اپنے اوپر بھی محسوس کرنی چاہیے انشاء اللہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے نبی اکرم مایوس نہیں گجرات لیکن یہ خود خوشی میڈیا میں آگئی کیوں کیونکہ اس لڑکی نے مرنے کے پہلے ایک ویڈیو بنایا اور ویڈیو میں اس نے کہا اپنے ماں باپ سے کہ میرے شوہر سے جو مقدمہ چلائے جو کیس چلائے ختم کر دو میں زندگی سے تھک گئی ہوں میں مرنے جاروں خود خوشی کرنے جاروں آئیشہ بانو نام تو اس لڑکی کا احمد آباد میں سابر مطی ندی نے اس نے اکود کر کے جان دیتی مرنے کے پہلے اپنے باپ سے اس نے باپ کی تھی ماں باپ سے اس کی فون ریکارڈن بھی آج انٹرنیٹ پر موجود ہے باپ سمجھا رہا ہے بیٹی گھر چلیا کہتی یہ نہیں میری لاش یہاں سے جائے زندگی میں مسائل ہیں کون دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی دکھ نہ ہو ٹینشن اور دکھ کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیو کہ ہم خودکشی کر لیں ہم آتما حتیح کر دیں یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اسے ختم کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے خودکشی حرام ہے اسلام میں جتنے برے حالات آجات خودکشی نہیں کر سکتے اور خودکشی کرنے والا بہت بڑا گنے گار ہے وہ جیسے خودکشی کرے گا جہنم میں وہی اللہ اس کو دیا جائے یہ نبی اکرم طائف سے واپس آئے اللہ کی ذات پر محروسہ ہے مایوس نہیں ہوئے پتھر کھائے ہے ایک ہفتر طائف میں رہے کسی نے کلبہ نہیں پڑا مگر میرے نبی مایوس نہیں ہوئے مکہ آ کر کے پھر اپنے میشن میں لگ گئے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے جو ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا کر تھی جب دنیا والے میرے نبی کو سکایا کرتے تھے میرے نبی کو شائر دیا کرتے تھے میرے نبی جب نماز پڑھتے تھے آپ کے اوٹنی کی اوجڑی لا کر کے ڈال دیا کرتے تھے میرے نبی جب نماز پڑھتے تھے آپ کی گرون میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلہ دبالے کی کوشش کیا کرتے تھے میرے نبی ان حالات سے مایوس ہو کر کے جب گھر میں جاتے تھے اور اپنی بیوی خدیجہ کو اپنی ساری داستان سناتے تھے وہ بیوی آپ کو تسلی دیا کرتی تھی وہ بیوی آپ کا حوصلہ بڑھا کرتی تھی اللہ کے نبی کو اپنی بیوی سے بڑا حوصلہ ملتا تھا ایک اچھی بیوی مل جائے انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے بیوی ایسی بھی ہوتی ہے جو شوہر کے دکھ کو ہلکا کر دیتی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اللہ کے نبی جب اپنے گھر آئے گرمی کا موسم تالیکن اللہ کے نبی کھاپ رہتے آپ نے خدیجہ سے کہے خدیجہ کمبل لاؤو کتخشی تو علا نفسی آئے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی اللہ نے بہت بڑا بوجھ میرے اوپر ڈال دی آئے بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا پاؤں گا مجھے در ہے میری جان نہ چلی جائے اللہ کے نبی ٹینشن میں میری پیاری ماں و بین اب خدیجہ کے جو الفاظ ہیں اس کو کان نہیں دل کے پر دے اور دل کی دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو کہ خدیجہ نے اپنے شوہر کو کیا جواب دیا کہ اے میرے سرطاج آپ تو غریبوں کے سارا ہیں آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھرا کرتے ہیں آپ تو میمانوں کو کھانا کرتے ہیں آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں آپ تو لوگوں کی سمدت میں کام آتے ہیں اگر اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندے پر ڈالی تو اللہ یہ ذمہ داری پوری بھی کرائے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا خدیجہ کے یہ الفاظ محمد الرسول اللہ کے کلیجے پر میرے بھائیو بیوی نے کہا شوہر سے ارے میں کیا کیا سمال تمہیں سمال تمہارے باک کو سمال تمہاری ماں کو سمال تمہارے گھر کو سمال کیا کیا سمال شوہر نے کہا دخلی زبان سمال لے باقی سب سمال جائے گا زبان پر کنٹرول نہیں ہے گھروں کے حالات خراب یقینا ہر جگہ عورت غلط نہیں ہے صحیح بھی ہے ہر جگہ غلط ہی بہو کی نہیں ساس کی بھی ہے لیکن زبان اگر کنٹرول کر لے گھر جنت بن سکتا ہے نبی اکرم سے پوچھا گیا ایو نیسائی خیر اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے نبی یا تو بیچاری جب شادی میں جاتی ہے تب میک اپ کرتی ہے جب مائے کے جاتی ہے تب سمر کے جاتی ہے اور ایسے جب گھر میں نہیں تھی شہر آتا ہے تو نہ بال میں کنگی کرتی ہے نہ میک اپ کرتی ہے یہ دے رہے یہ تو شہر ہے اس کے لئے کیا میک اپ گرو بتاؤ جس کے لئے میک اپ کرنا چاہیے جس کے لئے سج نا چاہیے سمر نا چاہیے اس کے لئے نہیں سج رہی ہے اور زمانے کے لئے سج رہی ہے میری ماں بہنو بہترین عورت ہو ہے جو شوہر کو خوش کر بہت بڑا جملہ ہے یہ جو گوھر کرنے کی ضرورت تھے جائز حدود میں رہ کر شوہر کو خوش کرنے کی ساری قسم حدیث کے ایک ٹکڑے کے اندر آگئی کہ شوہر بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے وَتُتِ بیوی اطاعت کرے بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے وہ شوہر کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش نہ کرے شوہر کی بات مانے وَلَا تُخَالِفُ فِي نَفْسِحَا وَمَالِهِ بِمَا یَقْرَا اور بیوی اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنے گھر میں کسی ایسے قعانے نہ دے جس کو شوہر نہ پسند کرتا ہے تو خدیجہ سے اللہ کے رسول کو بڑا حوصلہ تھا میرے بھائی خدیجہ کا انتقال ہو گئے اللہ کے نبی ابھی تائف سے جلد ہی آئے ہے ابھی ایک صدمہ دل سے نکلا گئی دوسرا صدمہ لگا نبی خدیجہ چلی گئی اور خدیجہ وہ بیوی تھی اللہ کے نبی جس کو اللہ کے نبی پوری زندگی یاد رکھتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں جب کوئی اچھی کھانے کی جیس پکا کرتی تھی آپ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی لوایا کرتے تھے اور اکثر آپ خدیجہ کو یاد کرتے تھے مرتبہ آئے شاہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے خدیجہ کے اندرے کون سی خاص بات خدیجہ کو اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے نبی اکرم نے فرمایا اے آئے شاہ خدیجہ نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی اور بیوی نے مجھ کو نہیں دیا ہے خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اپنا سب کچھ تن من میرے اوپر اس نے تن من دھن سے میری مدد کی ہے خدیجہ نے تب میرا ساتھ دیا ہے خدیجہ نے تب میرا حوصلہ بڑھا آیا ہے اس لئے میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا میرے جتنے بچے ہیں جتنی لڑکیاں جتنے لڑکے سب خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں خدیجہ نے مجھے اولاد کا بھی سب دیا ہے اس لئے میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا خدیجہ کا انتقاد ہو گیا یہ دوسرا صدمہ لگا اللہ کے رسول مگر ہر موتے پر اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا کرتے تھے بارہ سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی کے دادا کا انتقال ہوا تھا اس ٹائم سے لے کر ابو طالب نے اپنی موت تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا اللہ کے نبی کو پالا پوسا ان کو بزنس کرنے کا طریقہ سکھایا ان کے باپ کی طرح ان کا سارا حق ادا کیا اس لئے ابو طالب سے اللہ کے نبی مہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کے اوپر یہ تیسرا صدمہ پہنچا کہ چچا ابو طالب کبھی انتقال ہو گیا تائب نے پتھر کھائے میرے نبی کی اس تکلیف کو لبزوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا میرے پیارے بھائیو ہو سکتا ہے نبی اکرم کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو آج میری وفادار بیوی بھی دنیا سے چلی گئی میرا چچا بھی دنیا سے چلا گیا مکہ والے میری بات مان نہیں رہے تائف والوں نے مجھے ریجک کر دیا اس دنیا میں کون ہے جو میری بات کو سنے گا ہو سکتا ہے دلیل تو نہیں ہے میرے پاس انسان ہونے کے ناتے فطرت کے ناتے ہو سکتا ہے نبی اکرم کے ذہن میں اس قسم کے خیالات بھی آئے ہو اللہ تعالی نے انہی ہے آج ساتوں آسمان پر تجھے مہمان بنا کے بنایا جائے گا آج ساتوں آسمان پر تیری عزت کی جائے گی تیرا سممان کیا جائے گا تجھے سلام کیا جائے گا تجھے ویلکم کیا جائے گا اللہ تبارک بطالہ تجھے اپنے پاس بلائے گا اللہ تبارک بطالہ تجھے کلام کرے گا اور اے میرے نبی تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا جائے گا یہ دنیا والے تیری قدر کرے یا نہ کرے تیرا رب تیرا جو مقام ہے تیری جو عزت ہے تیری جو رفعت ہے تیرا رب وہ دنیا والوں کو وہ مقام دکھائے گا یہ سفر میراج کرا کر اللہ کے نبی کے مقام کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا گیا میراج کا واقعہ بہت لمبا ہے اور بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے میں اس کا ایک مختصر سا خلاصہ بھی آپ کے سامنے سوچ رہا ہوں کہ بہت کرنو کی میراج